موسیقی اسے کوئی نیا نام دے دیتا ہے کوئی اسے پروانا کہتا ہے تو کوئی مستانا اور کوئی دیوانا موسیقی دیوانا تو کہتیا دیوان کی سمجھی نہیں تو نے دنم میری کبھی آشکی سمجھی نہیں دیوانا تو کہتیا دیوانا تو کہتیا موسیقی 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 کہہ دیا موسیقی موسیقی زیوانہ تو کہہ دیا زیوانہ تو کہہ دیا موسیقی 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 ڈیپک بابو ستیوگ میں مائے فقر سے اپنے بچوں کو دودھ پلائے کرتی تھی کلیوگ میں ہر چیز بکنے لگی ہیں تو مائے بھی بازار سے دودھ خرید کر اپنے بچوں کو پلاتی ہے پھر اسی بچے کے لیے سکول کا ایڈمیشن خریدنا پڑتا ہے اس کی پڑھائی کے لیے پیچر کا وقت خریدنا پڑتا ہے اور جب وہ جوان ہو کر ڈگری حاصل کر لے تو اس کے لیے نوکری خریدنی پڑتی ہے اس دور میں سب کچھ بکتا ہے دیپک بابو سب کچھ بکتا ہے اگر آپ بھی اپنی مجبوری سنا کر کسی سے پیسے مانگنے جائیں گے تو وہ بھی آپ کی کوئی نہ کوئی چیز خریدنے کی کوشش ضرور کرے گا پرکاش بابو اگر میرے پاس ایسی کوئی بھی چیز ہوتی جسے میں بیٹھ سکتا تو بھگوان کی سوگند مدن اور آشا کے لیے سرور بیچ دیتا ہے دیپک بابو آپ کے پاس ہے میں آپ کو پچیس تلاک روپے دوں گا اگر آپ اپنی بیوی کی ایک رات مجھے پیش دیں تو چلاو مت خودگرز انسان چلاو مت تم ایک رات اپنی بیوی سے جدہ رہنے کو تیار نہیں ارے سوچو اُس ماسوم بے گنا مدن کے بارے میں سوچو اگر اُسے کچھ ہو گیا تو اُس کی پتنی کو پوری زندگی اُس کی چودائی میں گزارنی پڑے گی اگر ہر جگہ سے مایوس ہو جاؤ تو دکاندار بند کر اس کھریتار کے پاس آجانا اگر ہر جگہ سے مایوس ہو جاؤ تو دکاندار بند کر اس کھریتار کے پاس آجانا